چندرگپٹ مورے نے مغد میں ایک سوطنت راج وزنس کی استحاپنا کی تھی جس کو مورے وزنس کہا گیا واسطوں میں یہ راج وزنس مغد کی دھرتی پر استحاپت ہوا تھا لیکن مغد کی کہانی پرانی ہے آئیے سب سے پہلے مغد کے تھوڑا عتیت پر درشتی ڈالیں مہا جنپدوں کے ادھے کے بعد مغد ایک سکتسالی چھتری راج کے روپ میں اُبھرا تھا یہ نندر ساسکوں کے نترت میں اتنا سکتسالی ہو گیا تھا کہ سکندر مہان بھی ان کے راج پر حملہ کرنے کی جررت نہیں کر پایا لیکن نندر ساسک جنپریہ ساسک نہیں تھے وہاں لوکپریہ نہیں تھے یہی کارن ہے کہ چندر گپت مورے نے انتیم نندر ساسک دھن نند کے برودھ ایک لوکپریہ جن آندولن چلایا اور اسے اکھاڑ پھینکا اس کارے میں اسے کاؤٹلے نامک مہانوی دوان سے سہیتہ پرابت ہوئی تھی اس کا واسطوک نام وشڑو گپت تھا اسے کاؤٹلے بھی کہا جاتا تھا یہی وشڑو گپت ارثات کاؤٹلے چندر گپت مورے کا گروہ تھا چندر گپت مورے کا یہ ونس لگ بھگ ایک سو چالیس سالوں تک چلتا رہا اب بھارتی مہادیب کا ایک بڑا بھاگ ایک شکتسالی راج کے روپ میں اسطحپت ہو گیا ارثات ایک بڑے راج کے روپ میں یہ ہندوستان کی دھرتی پر اسطحپت ہو سکا یہ بھارتی تیاز کی پہلی گھٹنا تھی کہ اتنا بڑا راج مغد کی دھرتی پر اسطحپت ہوا تھا چندر گپت مورے بندسار اور اسوک اس ونس کے مہان ساسک ہوئے برہدرت اس ونس کا انتیم ساسک تھا اب آئیے چندر گپت مورے پر بات کرتے ہیں چندر گپت مورے نند ونس کی سطح کو اکھار پھینکا اور مغد میں مورے ونس کی اسطحپنا کی دھن نند اس ونس کا انتیم ساسک رہ چکا تھا اور اسی کو ہٹا کر کے یہ گدی پر بیٹھا تھا واسطوں میں پاٹل پتر میں ہی نندوں نے شاسن کیا تھا اور واسطوں میں پاٹل پتر کو اگر دیکھا جائے تو پالی بروتھا نام سے سمبودت کیا گیا تھا دھن نند کے ہی کال میں مقدونیائی ارثات یونانی آکرمڑ سکندر مہان نے جھیلم ندی کے کنارے پنجاب میں راجہ پورس کو پراجد کیا تھا اب آئیے چندر گپت مورے کے پرارنفک جیون کی چرچہ کریں کہ اس کے جیون میں شروعاتی دور میں کیا کیا گھٹ نائے گھٹیں اور اس کے بارے میں سروت کون کون سے ہیں واسطوں میں بہت گرنف دیگھ نکائے مہاونس اور دیبیعودان کو دیکھیں تو اس میں موریوں کو چھتریے بتایا گیا ہے واسطوں میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چھتریے پپلون میں راجی کرتے تھے ان کا چھتریے نام موریہ تھا ہیمچندر دورہ رچت جہنگرنف پریششٹ پرون میں بھی چندر گپت مورے کو چھتریے بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مورے پوشکوں کے گاؤں کے مکھیا کے پتری کا وہا پتر تھا دوتی شتابدی عشوی کے رودر دامن کے جونہ گڑھا ابھیلیک سے پتا چلتا ہے چندر گپت مورے کے چندر گپت مورے کے راج پال پوشکوپت ویشش نے کاتھیا وار میں سچائی سبیدھاؤں کے وستار کے لیے سدرسن جھیل کا نرمان کر آیا تھا واسطوں میں یہ ہے پوشکوپت ویشش کاتھیا وار میں ارثات آج کے گجرات کے چھیتر میں چندر گپت مورے کا گورنر تھا گریگ سروتوں سے پتا چلتا ہے کہ تین سو ایک اسوی میں چندر گپت مورے اور سیلوکس کے بیچ بھی سنگھرس ہوا تھا سیلوکس سکندر مہان کا سینہ پتی رہ چکا تھا سکندر مہان کے جانے کے بعد سکندر دوارہ جیتے گئے چھتروں پر سیلوکس راج کرتا تھا کہا جاتا ہے تین سو ایک اسوی میں اس نے سندھ و ندی پار کر کے چندر گپت مورے کے راج پر حملہ کر دیا چندر گپت مورے نے نہ کول اسے پراجت کیا اب پھر تو اس کی پتری ہیلنا یا کارنیلیا سے بیواہ بھی کر لیا اس کے بدلے میں سنگھو تا سیلوکس نے چار چھتر دہیج میں دیا ایریا جسے آج حیرات کہا جاتا ہے عراکوشیا جسے آج کاندھار کہا جاتا ہے جیڈروسیا جسے آج مکران کہا جاتا ہے اور پیری پینسڈائی جسے آج قابل کہا جاتا ہے اس کے بدلے میں چندر گپت مورے نے بھی سیلوکس کو پانچ سو ہاتھیاں اپہار میں دیا دونوں کے بیچ ڈپلومیٹک ریلیسن بنائے رکھنے کے لیے سیلوکس نے اپنا ایک راجدوت میگست نیج کو چندر گپت مورے کے دربار میں رکھ دیا میگست نیج نے بھارت میں رہتے ہوئے ایک پستک لکھی جس کا نام ہے انڈکا بھارت کے بارے میں اس نے بیاپک پرورڑن اپنی اس پستک میں کیا ہے حالانکہ انڈکا آج پراب پہ نہیں ہے لیکن یونانی سروتوں میں ریفرنس کے روپ میں سندرب کے روپ میں انیک جگہوں پر اس کا علیک ہو ہوا ہے کچھ پرورتی اویلیخوں میں یونج جین گرنتوں سے پتہ چلتا ہے کہ چندر گپت مورے اپنے انتیم سمائے میں جین دھرم گرہن کر لیا تھا اور جین بھکچو بھدرباہو کے ساتھ وہ کرناٹک میں سرون بیل گولا چلا گیا تھا تثہ بھدرباہو کے ہی نردیشن میں اس نے سنلیکھنا پدھتی سے اپنے پرانتیا کر کے موکش کی پرابتی کر لی تھی ارثات قیولے کی پرابتی کر لی تھی گریکو رومن ساہتیوں سے بھی اس کے بارے میں کچھ سوچنا پرابت ہوتی ہے چندر گپت مورے نے دکھن پر ویجب اپنی پوری کی تھی اور گریکو رومن ساہتیوں سے اس کے پسٹی ہوتی ہے پلوٹارک نے لکھا ہے کہ چندر گپت مورے نے چھے لاک کی سینہ لے کر پورے بھارت کو روند رالا تھا جسٹین ناما کی یورانی اتحاسکار نے بھی اس پر اپنے بات کہی ہے اس پرکار سے اسپسٹ ہوتا ہے کہ چندر گپت مورے نے دکھن میں کرناٹک سے لے کر کے اتر میں ہمالے کے چھے تر تک اور پورم میں بنگال کے چھے تر سے لے کر کے افغانیستان تک کے چھے تر پر اپنے سامراج کا وستار کر لیا تھا ملتک ملتکو موسیقی